آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے سوجی کے حلوے کی بلکل نئی ریسپی ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو سوجی کا حلوہ آپ نے کئی بار بنایا ہوگا اور کئی بار کھایا ہوگا لیکن آج جس طریقے سے ہم یہ حلوہ بنانے والی ہیں اس کا طریقہ بلکل الگ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل الگ ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ حلوہ بن کر تیار ہوتا ہے فرنس آج سوجی کے حلوے میں خاص بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سوجی کو دودھ میں بھگو کر حلوہ بنائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ حلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے دانیدار بنتا ہے اور جو حلوے کا ٹیسٹ ہے وہ نارمل سوجی کے حلوے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ سو گناہ زیادہ ہوتا ہے فرنس تو چلیے اس دانیدار ٹیسٹی سوجی کے حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے بنانا سوجی کا ٹیسٹی دانیدار حلوہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کٹوری سوجی لی ہے دوستو یہاں پر میں نے باریک والی سوجی لی ہے اور چیزوں کو ناپنے کے لیے آپ کوئی کپ یا کٹوری سیٹ کر لیجے اس سے ناپ کر آپ چیزیں لے سکتے ہیں تو چلیے سوجی کو ہم نے باؤل میں ڈال دیا ہے اب اسی کٹوری سے ناپ کر ہم اس میں ایک کٹوری دودھ ڈال دیں گے جو دودھ ہم نے یہاں پر لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے آپ کو یہاں پر گرم دودھ نہیں لینا ہے آپ یہاں پر ٹھنڈا دودھ لے سکتے ہیں اب سوجی کے اندر دودھ ڈال کر اچھے سے ملا لیجیے اچھے سے مکس کر لیجیے دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ہلوے کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہم کئی بار اس میں ماوہ ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ کھویا ڈال دیتے ہیں تو ہلوے کا جو ٹیسٹ ہے کافی زیادہ پڑھ جاتا ہے لیکن آج جو ہم ہلوہ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی ماوہ وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا نارمل سوجی کے ہلوے سے کہیں زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ آج جو ہلوہ ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم سوجی کو دودھ میں بھگو کر ہلوہ بنائیں گے تو ہلوہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا سوجی میں دودھ کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ سوجی بڑھی آسا فول جائے اور دودھ کو اچھے سے سوک کر لیں تو دیکھیں سوجی کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی نے دودھ کو اچھے سے سوک کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے سے فول گئی ہے تو چلیے اب ہم اس کا ہلوہ بنا کر تیار کریں گے سب سے پہلے ہم ہلوے کے لیے چاشنی بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر ایک پین رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم چار کٹوری پانی ڈال دیں گے دوستو اسی کٹوری سے ناپ کر ہم نے سوجی اور دودھ لیا تھا اسی کٹوری سے ناپ کر ہمیں یہاں پر چار کٹوری پانی لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک کٹوری ہم چینی ڈال دیں گے چینی ڈال کر اچھے سے ملا لیجئے اور گیس کی فلم کو ہم نے آن کر لیا تھا اور چینی کو گھلنے تک اب ہم یہاں پر پکائیں گے یہاں پر ہمیں کوئی تار والی چاشنی نہیں بنانی ہے ہمیں یہاں پر صرف چینی کو پانی میں اچھے سے گھلنے دینا ہے تو دیکھیں چینی گھل رہی ہے تو اسی ٹائم پر ہم اس کے اندر دو ہری لائچی کو توڑ کر ڈال دیں گے تاکہ ہلوے کا جو فلیور ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں پر میں نے تھوڑے سے کیسر کے دھاگے ڈال دیئے ہیں کیسر ڈالنا ٹوٹلی اوپشنل ایفرنس اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے گا نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں صرف آپ یہاں پر الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اگر الائچی پاؤڈر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے ہم اس میں ایک اُبال آنے دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی میں ایک اچھا اُبال آ گیا ہے ہمیں کوئی تار والی چاشنی نہیں بنانی ہے بس اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تب تک ہم باقی کی تیاری کریں گے اب گیس کے اوپر ایک پین کو رکھیں گے اور اس میں ہم ایک چمچ دیسی کھی ڈال دیں گے دوستو ہلوہ آپ ڈالڈا میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر دیسی کھی میں بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے آپ جس کھی میں چاہیں ہلوے کو بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چمچ دیسی کھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس روست کریں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے بادام لیے ہیں تھوڑے سے بادام کو میں نے باری کاٹ کر لیا ہے اور تھوڑے سے بادام کو میں نے دو ٹکڑوں میں کاٹا ہے اور اسی طرح سے ہم نے تھوڑے سے کاجو لیے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر پستہ لیا ہے پستے کو بھی ہم نے باری کٹ کر لیا ہے تو اب ہم ڈرائی فروٹس کو لگاتر چلاتے ہوئے لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے روست کر لیں گے ہمیں ان کا کوئی کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہم کچھ دیر کے لیے انہیں روست کر لیں گے روست کرنے سے ڈرائی فروٹس کا جو ٹیسٹ ہے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایک ہلکا سا کرنچ ان میں آ جاتا ہے اور یہ کھانے میں زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ہلوے میں تو ڈرائی فروٹس ڈالنا بھی ٹوٹلی اوپشنل ایفرنس آپ ڈالنا چاہیں ڈرائی فروٹس تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ انہیں سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ روست ہو چکے ہیں تو بس اب ہم انہیں پین میں سے بہار نکال لیں گے پین میں ہم نے جس گھی میں ڈرائی فروٹس روست کیے ہیں وہ گھی ابھی بھی پین میں تھوڑا سا بچا ہوا ہے اسی گھی کے اندر ہم دودھ میں بھیگی ہوئی سوژی ڈال دیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے ہم لو فلم پہ سوژی کو بھون لیں گے ہمیں اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی بھوننا ہے تاکہ سوژی تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے اس لیے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سے لگاتار چلاتے ہوئے بھون لیں گے گیس کا فلم یہاں پر ہم نے لو ہی کیا ہوئے ایفرنس اور تھوڑی دیر میں ہی آپ دیکھیں گے کہ سوژی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر سوژی کو اچھے سے بھونیں گے گھی کو ہمیں ایک دم سے نہیں ڈالنا ہے ہم نے جس کٹوری سے ناپ کر سوژی لی تھی اسی کٹوری سے ناپ کر ہم نے ایک کٹوری دیسی گھی لیا ہے تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر اب ہم سوژی کو بھونیں گے گیس کا فلیم آپ لو ٹو میڈیوم رکھ سکتے ہیں اور لگا تر چلاتے ہوئے ہمیں اسے بھوننا ہے دوستو اس حلوے میں گھی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ حلوہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو دیکھیں میں گھی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ساری چیزیں بتاتی رہوں گی اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ کر کے مت دیکھے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو ریسپی اچھے سے سمجھ میں آئے جب ہم سوژی میں تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر اسے بھونتے ہیں تو حلوے کا جو ٹیسٹ ہے کافی زیادہ اچھا بھی آتا ہے اور سوژی اچھے سے بھونتی ہے جب سوژی اچھے سے بھونیں گی فرنس تو حلوہ ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر ہم نے سارا گھی جو ہے سوژی کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اسے لگاتا چلاتے ہوئے تب تک بھونیں گے جب تک سوژی اپنی شیپ میں واپس نہ آ جائے کیونکہ سوژی کو ہم نے دودھ میں بھیگو کر رکھا تھا تو وہ اچھے سے پھول گئی تھی اب ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک یہ اپنی شیپ میں واپس آ جاتی ہے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جاتا ہے اور سوژی جو ہے وہ گھی کو اچھے سے چھوڑ دیتی ہے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ آپ کو کس طرح سے اسے بنا کر تیار کرنا ہے جب آپ اسے بھونتے رہیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ سوژی جو ہے وہ گھی کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوژی نے گھی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن اب ہی ہمیں اسے اور بھوننا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوژی میں سے گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے لگاتا چلاتے ہوئے اسی طرح سے بھونتے رہیں گے گیس کا فلیم آپ یہاں پر لوگ کر لیجئے کیونکہ سوژی یہاں پر جل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر گھی بھی سوژی میں سے الگ ہو رہا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں جب سوژی کا کلر ہلکا سا گلابی ہو جائے تب ہم اس کے اندر دو چمچ بیسن ڈال دیں گے اور لگاتا چلاتے ہوئے ہم بیسن کو بھی سوژی کے ساتھی بھون لیں گے دوستو حلوے کے اندر بیسن ڈالنے سے سوژی کے حلوے میں بہت اچھی بائنڈنگ بھی آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ سو گناہ بڑھ جاتا ہے اچھا آپ کو ایک بات یہاں پر دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو یہاں پر بیسن زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے صرف دو چمچ بیسن اس کے اندر ایڈ کیا ہے اگر آپ زیادہ بیسن ڈال دیں گے تو حلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیسن والا حلوہ ہیو آپ کا بن جائے گا تو سوژی کے حلوے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ بائنڈنگ کے لیے صرف ہم نے یہاں پر دو چمچ بیسن اس میں ایڈ کیے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے بھی تو زیادہ بیسن ایڈ مت کیجے گا تو لگتر چلاتے ہوئے ہم بیسن کو بھی بھون لیں گے تاکہ بیسن کا بھی کچھاپن نکل جائے اور جب آپ اسے بھونیں گے تو اس کا کلر تھوڑا سا اور چینج ہو جائے گا یعنی کہ ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوژی اور بیسن اچھے سے بھون چکے ہیں سوژی میں سے گھی بلکل الگ ہو ریفرنس تو اسی ٹائم پہ ہم اس کے اندر جو ہم نے اس کی چاشنی بنا کر رکھی تھی نا وہ چاشنی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے ساری کی ساری چاشنی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور لگتر چلاتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم گیس کے فلیم کو میڈیوم کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ لگتر چلاتے ہوئے اب ہم اسے پکائیں گے اور تھوڑی دیر میں ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ تھک ہونا گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم سوڑی کے اندر چاشنی ڈال دیتے ہیں تو یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں اسے کتنا پکانا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گی تو ہم اسے لگتار اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں اور آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو گھی ہے وہ اس کے اوپر تیر رہا ہے یعنی کہ یہ پکنا شروع ہو گیا ہے پہلے کافی پتلا تھا اب تھوڑا سا ٹھیک ہو چکا ہے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے جب یہ پین کو چھوڑنا شروع کر دے گا ہمیں اسے تب تک پکانا ہے یہاں پر آپ گیس کے فلم کو لو کر لیجئے کیونکہ یہ گاڑا ہو چکا ہے بس ہمیں اسے کچھ دیر کے لیے اور پکانا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اسے ڈھک کر ایک منٹ کے لیے لو فلم پہ پکنے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ڈھککن سے کور کر دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اسے لو فلم پہ پکائیں گے تو اس کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے ڈھک کر پکانے سے سوجی بہت اچھے سے فول جاتی ہے تو ہم نے اسے ایک منٹ کے لیے پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی بہت اچھے سے فول چکی ہے ہم اسے کچھ سیکن کے لیے اب اور پکائیں گے اور بس ہلوہ تیار ہو جائے گا فرنس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوے میں سے گھی الگ ہو رہا ہے تو بس اسی ٹائم پہ ہم اس کے اندر جو ڈرائی فروٹس ہم نے روست کر کے رکھے تھے وہ ڈرائی فروٹس آپ یہاں پہ ڈال دیجئے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں نے گارنشنگ کے لیے بچا لیے ہیں اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہاں پر ہمارا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سوجی کا ہلوہ تیار ہو چکا ہے پینٹ سے بلکل سوجی کا ہلوہ الگ ہو رہے فرنس اور یہاں پر گھی آپ ہلوے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہی پہچان ہے کہ ہلوہ بہت اچھے سے بنا ہے گیس کے فلم کو بند کر دیجئے جگ تک ہلوے میں گھی اوپر تیرتا ہوا نہ دیکھے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا موہ میں کھل جانے والا دانے دار سوجی کا ہلوہ تیار ہو چکا ہے چلیے جلدی سے اسے سر کر لیتے ہیں اگر آپ نے پہلے اس طریقے سے سوجی کا ہلوہ نہیں بنایا ہے تو اس بار اس طرح سے بنا کر دیکھیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت زیادہ ٹیسٹی ہلوہ بند کر تیار ہوگا اگر ایسی ہی اور آسان ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتین فرنس اکنید اس پیگر ساتھ دیکھیں گے